فَعَادَ عِدَاءً بَيْنَ ثَوْرٍ وَنَعْجَةٍ دِرَاکًا وَلَمْ يَنْزَحْ دِمَاءٍ فَيُغْسَلِ فَظَلَّ طُحَاتُ اللَّحْمِ مِن بَيْنِ مُنْزِجٍ صَفِيفَ شِوَاءٍ أَوْ قَدِيرٍ مُعَجَّلِ وَرُحْنَا يَكَادُ الصَّرْفُ يَقْصُرُ دُونَهُ مَتَا مَا تَرَقَّ الْعَيْنُ فِيهِ تَسَفَّلِ عمرو قیس کا معلقہ ہم پڑھ رہے ہیں اور عمرو قیس اپنے دھوڑے کی صفات ذکر کر رہا تھا اور گزشتہ ثبت کے آخر میں وہ اپنے ایک شکار کا واقعہ ذکر کرنے لگا کہ ہمیں جنگلی گائوں کا ایک ریور دکھائی دیا اور وہ ریور کی گائیں بڑی حسین و جمیل معلوم ہو رہی تھیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ دوار کے گرد چکر لگانے والی کماری لڑکیوں نے بڑی چادریں اڑھی ہوئی ہوں پھر جب ان گائوں کے ریور نے ہمیں دیکھا شکار کرنے والوں کو تو وہ واپس مڑ کر بھاگیں اور وہ یوں حسین و جمیل معلوم ہو رہی تھیں جیسے کہ ایسے یمنی مہرے جن کے درمیان فصل ہو جو ایک دوسرے سے جدہ جدہ ہوں ایک ایسے بچے کی گردن میں جو بڑے معزز چچوں اور معزز ماموں والا ہے اور پھر میرے اس برقر افتار گھوڑے نے آن کی آن میں ہمیں اس ریور کے آگے جو دوڑنے والی ہادیات تھیں یعنی آگے دوڑنے والی جو گائیں تھیں ان تک پہنچا دیا اور یہ اتنی برقر افتاری سے ہمیں پہنچایا اس نے کہ جو ہادیات کے پیچھے رہ جائے اور اس ساتھ جو باقی گائے دوڑ رہی تھیں انہیں بھی ابھی مڑنے کا موقع نہیں ملا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی دوڑ رہی تھی ہادیات آگے ہیں ان کے ساتھ میرا گھوڑا ہے اور وہ جو پیچھے رہ جانے والیاں ہیں وہ بھی ابھی ساتھ ہی دوڑ رہی ہیں کیونکہ اتنے لمحوں میں یہ سب کچھ ہوا کہ ابھی انہیں مڑنے کا موقع ہی نہیں ملا بھئی اب آگے چل کے تو وہ مڑیں گی لیکن جس لمحے اس نے ہمیں آگے والوں تک پہنچایا وہ اتنی رفتار سے یہ پہنچایا کہ ابھی وہ مڑے بھی نہیں تھی یعنی بڑی ہی رفتار سے اس نے ہمیں فوراں آگے والوں تک پہنچا دی ورنہ ظاہر سے بات ہے آگے تک پہنچنے کے لیے ساتھ دوڑتے 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 پھر آگے تک پہنچیں گے نا اور جب تک ساتھ دوڑ رہے ہوں گے تو ساتھ والی گائے جو ہیں وہ تو ایک طرف کو مڑ جائیں گے وہ تو اس حادیات کے پیچھے پھر نہیں چلیں گی جب وہ دیکھیں گے شکاری ہمارے ساتھ پہنچ گیا تو وہ شکاری کے ساتھ تو نہیں دوڑتی رہیں گی وہ تو ایک طرف کو مڑ جائیں گی راستہ بدل لیں گی لیکن کہتے ہیں اس بھوڑے نے اتنی رفتار سے ہمیں حادیہ تک پہنچا دیا کہ پیچھے رہ جانے والیاں بھی ابھی مڑی نہیں تھی ساتھ ہی دوڑ رہی تھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے آگے کہتا ہے فَعَادَ عِدَاءً بَيْنَ سَوْرٍ وَنَعْجَتٍ بِرَاکًا وَلَمْ يَنْظَحْ بِمَائِن فَيُقْسَلِ عَادَ يُعَادِ اچھا یاد رکھو عَادَ يَعْدُ عَدْوًا وَعُدُوًا کا معنی ہے بھاگنا دوڑنا عَادَ يَعْدُ عَدْوًا وَعُدُوًا اور اسی سے باب مفاعلہ ہے عَادَ يُعَادِ مُعَادَاتًا اور عِدَاءً آپ نے پڑھا ہے باب مفاعلہ کا ایک مصدر جو ہے وہ فعال وزن پر بھی آتا ہے قَاتَلَ يُقَاتِلُ مُقَاتَلَةً وَقِتَالًا مُقَاتَلَ بھی ہے اس باب کا مصدر اور قِتَال یعنی فعال بھی ہے تو یہ عِداء بھا یہ اسی قِتَال فعال وزن پر ہے بھای تو عَادَ يَعْدُ عُدُوًا عَدُوًا کا معنی ہے دوڑنا اور عَادَ يُعَادِ کا معنی ہے مُسَلْسَلْ دوڑنا مُسَلْسَلْ دوڑنا عربی میں کہتے ہیں عَادَ بَيْنَسْفَيْدَيْنِ کوئی اپنے گھوڑے کی جب تعریف کرتا ہے یا اپنے مُسَلْسَلْ دو شکار ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے عَادَ بَيْنَسْفَيْدَيْنِ دو شکار ایک ساتھ پکڑنے کے لئے مُسَلْسَلْ دوڑا عَادَ وَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْدَوْد بغیر آرام کیے اور یہ عداءن یہ مفعول مطلق ہے عادا عداءن زربتو زربن زربن کیا ہے مفعول مفعول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں دیکھو زربتو زربن یہ زربن کس معنی میں ہے ماقبل میں جو زربتو فعل ذکر ہوا اسی کا ہم معنی ہے تو وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق اور ترجمہ کیسے کریں گے زربتو زربن یہ ترجمہ کرو بھئی ہاں زربتو میں نے مارا زربن مارنا تو ترجمہ وہاں طلب آئیوں کرتے ہیں میں نے مارا مارنا بھئی اس طرح کوئی اردو میں کسی سے آپ نے کبھی سنا ہے اس طرح کا جملہ نہیں کہ جملہ ذکر کرے اور اس کے بعد مصدر علیہ دہتے ہیں نہیں یہ عربی کا طریقہ ہے عربی میں اس طرح ذکر کرتے ہیں تو ترجمہ میں آپ نے مارنا دوبارہ نہیں لے کر آنا تو یہاں بھی عادا وہ مسلسل دوڑا عیدہ اندوڑنا یوں ترجمہ نہیں کریں گے بھئی تو یہ جو مفہول مطلق آتا ہے یہ کبھی کبھار مجاز کے احتمال کو ختم کرتا ہے کیا کرتا ہے مجاز کے احتمال کو ختم کرتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زربتو زیدن زربن میں نے زید کی پٹائی کی آگے میں زربن لے آیا مفہول مطلق میں یہ مفہول مطلق کیا فائدہ دے رہا ہے یہ بعض اوقات یہ فیل کی داداد بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ پٹائے کی یا دو دفعہ کی یا تین دفعہ کی بعض اوقات یہ ان کی قسم یا نوع بیان کرتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے پٹائی کی یا بعض اوقات یہ مجاز کے احتمال کو کیا کرتا ہے ختم کرتا ہے مثلا زید بڑا آدمی ہے تو آپ کے ذہن میں فوراں یہ آسکتا ہے کہ زید کی پٹائی کہاں کی ہوگی زید تو بڑا آدمی ہے کوئی اس کی پٹائی نہیں کر سکتا ہاں اس کو کچھ سخت باتیں ایسی کہتی ہوں گی ان سخت باتوں یا ڈانٹنے کو ہی کس سے تعبیر کر لیا پٹائی سے تعبیر کر لیا بس کہ میں نے اس کو ایسی سنائی یوں سمجھو بس میں نے اس کی پٹائی ہی کر دی بھئی تو گویا یہاں ضرب اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے پٹائی کرنے کے معنی میں نہیں بلکہ سخت ڈانٹنے کے معنی میں ہے تو ضرب کا حقیقی معنی کیا پٹائی کرنا اور اس وقت مثلا قائل کونسا معنی مراد لے رہا ہے توجہ نہیں میرا خیال ہے بھئی ایک لفظ کا حقیقی معنی ہے جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہو جیسے شیر کس کو کہتے ہیں جنگلی درندے کو لیکن تبھی بہادر آدمی کو بھی کہہ دیتے ہیں تو جنگلی درندہ ہوا اس کا حقیقی معنی اور بہادر آدمی ہوا اس کا مجازی معنی اسی طرح جب میں نے کہا ضرب تو زیدن میں نے زید کے پٹائی کی تو سننے والے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھئی پٹائی نہیں کی ہوگی سخت ڈانٹہ ہوگا لیکن اس سخت ڈانٹنے کو کس سے تعبیر کر دیا پٹائی تو گویا لفظ تو بولا ضرب کا لیکن مراد پٹائی نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے سخت ڈانٹنا تو گویا لفظ اپنے اصل معنی میں نہیں استعمال ہو رہا بلکہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے متقلم کا یہ ارادہ نہیں ہے سننے والے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید ضرب نہیں مراد بلکہ ضرب سے کیا مراد ہے اس کا مجازی معنی مراد ہے تو آگے پھر ایسے موقع پر مفہول مطلق لائے جاتا ہے مثلا میں کہوں گا ضرب تو زیدن ضربن یہ جو آگے ضربن میں مفہول مطلق لائے یہ اب مجاز کے احتمال کو ختم کر دے گا یعنی یہ بتلا دے گا کہ ضرب بول کر ضرب ہی مراد ہے ڈانٹنا وغیرہ مراد نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی جیسے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا امیر المومنین امیر المومنین میں کہتا ہوں جا امیر المومنین جا انہی امیر المومنین میرے پاس حضرت امیر المومنین تشریف لائے تھے آپ کے ذہن میں آسکتا ہے کہ بھئی امیر المومنین تو بہت بڑے آدمی ہیں وہ نہیں ان کا سیکرٹری یا ان کا کوئی قریبی آگیا ہوگا لیکن اسی کو کس سے تعبیر کر دیا امیر المومن کو یا وہ خود بھی آگیا جب ان کا اتنا قریبی آگیا تو یوں سمجھو وہ خود ہی تو آپ سننے والے کے ذہن میں یہ احتمال آسکتا ہے کہ شاید یہاں حقیقت مراد نہیں ہے بلکہ بجازی تو آگے میں اس کی دوبارہ تعقید لے آتا ہوں امیر المومنین اور یوں بولتا ہوں جا امیر المومنین امیر المومنین اب جب یہ دو دفعہ میں نے دوسری دفعہ امیر المومنین کہا اس دوسرے نے پہلے کو پکا کر دیا اور مجاز کے احتمال کو کیا کر دیا ختم کر دیا کہ امیر المومنین سے امیر المومنین ہی مراد ہیں کوئی ان کا قریبی وغیرہ مراد نہیں یہاں پر بھی دیکھو ضرب تو ضربن اس شیل کے اندر بھی ایک مستر موجود ہے آگے ایک اور پھر مستر آ گیا گویا تو یہ جو مقول مطلق ہے یہ اسی کوئی تاقید ہے یعنی اس کو پکا کر دیتا ہے اور بطلا دیتا ہے کہ پیچھے جو فیل ذکر ہے اس سے وہی فیل مراد ہے کوئی مجازی مانا مراد نہیں یہ اسی طرح جیسے قدوری کے اندر آتا ہے کہ وہ صلات العید کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَقَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَقَبَّرَ تَكْبِيرَةً دیکھو قَبَّرَةً اللہ کا مانا بھی تکبیر کہنا آگے تکبیرتاً مقول مطلق بھی لائے وہاں بطلا دیا کہ یہاں تکبیر ہی کہنا پڑے گی الرحمن اکبر وغیرہ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا یہاں حقیقی مانا تکبیر یعنی اللہ اکبر ہی کہنا پڑے گا تو یہاں پر بھی فَعَادَ عِدَاءً سورة سمجھ میں آگئے بھئے تو یہ مسلسل دوڑا تو یہ مجاز کے احتمال کو کیا کر دیتا ہے ستم کر دیتا ہے کیا مانا یعنی یہ نہیں کہ تھوڑا سا چلو وقفہ کر دیا ہوگا نہیں نہیں عِدَاءً بطلا دیا نہیں مسلسل دوڑنے سے مسلسل دوڑنا ہی مراد ہے بیچ میں وقفہ کیا ہی نہیں تھوڑا سا بھی نہیں کیونکہ تھوڑا وقفہ بھی یوں سمجھو نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نہیں نہیں عَدَاءً مسلسل دوڑا یعنی یہاں کسی بھی درجے میں وقفہ نہیں بات سمجھ میں آگئے اچھا دیتا ساؤر ساؤر ان کہتے ہیں بیل کو بیل گائے اور بیل تو بیل کو کہتے ہیں اور یہاں جنگلی بیل مراد ہے بھئی جنگلی گائے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوں گے جنگلی بیل ہوں گے وَنَعَجَتِن اور ناجہ سے یہاں مراد ہے جنگلی گائے بھئی جنگلی گائے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پہلے بھی آیا تھا نِعَاجَهُ تو میں نے بتلایا تھا کہ نِعَاج یہ جمع ہے ناجہ تن کی یہ بھیڑ کو بھی کہتے ہیں اور جنگلی گائے کو بھی کہتے ہیں اور یہاں مراد جنگلی گائے ہے بھئی دِرَاکَن دِرَاک پھر وہی فعال وزن آگیا باب مفعلہ کا مستر ہے دارکہ یدارکو مدارکتن وَا دِرَاکن یہ فعال وزن ہے قطال وزن ہے اور دارکہ یدارکو کا مانا ہے کسی چیز کو پا لینا حاصل کر لینا اور یہ حال ہے ماقبل سے اس لئے منصوب ہے عادہ کے اندر جو ضمیر ہے اس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے اور یہ کیا ہے مستر ہے دِرَاکن توجہ ہے کس بات کا باب مفعلہ کا تو عادہ وہ بھوڑا مسلسل دوڑا دِرَاکن اس حال میں کہ وہ دِرَاکن مستر ہے اور گھوڑا تو ذات ہے اور ذات پر تو مستر کا حمل نہیں ہو سکتا تو پھر یہ دِرَاک بمانے صفت کے یعنی اس میں فائل کے معنی میں لے لیں گے یعنی دِرَاک بمانے مدارک پانے والا گھوڑا جو ہے گھوڑا وہ حاصل کرنا ہے یا حاصل کرنے والا ہے دیکھ حاصل کرنا یہ تو مستر ہے تو گھوڑا جیسے آپ کہتے ہیں زیدن عادلن تو عادل کس معنی میں عادل کے معنی میں بات سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو عادل کیونکہ مستر ہے اور مستر کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا تو کس معنی میں اس میں فائل کے معنی میں تو یہاں بھی دِرَاک مستر ہے اور مستر کا حمل ذات پر یعنی گھوڑے پر نہیں ہو سکتا اور آپ نے پڑھا کہ مستر کبھی اس میں فائل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اس میں مفہوظ تو یہ دِرَاک کس معنی میں ہوگا اس میں فائل کے معنی میں اس حال میں کہ وہ پانے والا تھا ان کو پکڑنے والا تھا یہ دِرَاک کا دوسرا معنی آتا ہے کسی چیز کا پہ درپے ہونا مسلسل ہونا تو دونوں معنی یہاں درست ہیں بھئی چاہے مسلسل والا معنی کر لیں اور چاہے وَلَمْ يَنْزَحْ بِمَائِن نَزَحَ بِالْمَا کا معنی ہے پانی ٹپکانا یا اسی طرح کہتے ہیں نَزَحَ بِالْعَرَق عرَق پسینہ بھائی پسینہ ٹپکنہ بھائی نَزَحَ بِالْعَرْق کا کیا معنی ہے پسینے کا ٹپکنہ اور نَزَحَ بِالْمَا کا کیا معنی ہوا پانی کا ٹپکنہ تو پانی کا ٹپکنہ ذکر ہے لیکن مراد وہی ہے پسینہ تپکنا فیغسل غسلہ یغسلہ کا معنی ہوتا ہے دھونا کسی چیز کو اور یہ مجھول کا صیغہ ہے ترجمہ سمجھ میں آگئے ہیں ایک اکلاف کا فَعَادَ عِدَاءً بَيْنَ صَوْرٍ وَنَاجَتٍ بِرَاكًا وَلَمْ يَنظَحْ بِمَائِن فَيُغْسَلِ پس وہ گھوڑا مسلسل دوڑا بَيْنَ صَوْرٍ وَنَاجَتٍ ایک جنگلی بیل اور ایک جنگلی گائے کے درمیان بیراکن اس حال میں کہ وہ ان کو پا لینے والا تھا یعنی یہ مسلسل دوڑا یہ نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بچ کے نکل گیا نہیں نہیں ان دونوں کو اس نے کیا کیا پا لیا ان تک پہنچ گیا ان کو شکار کر لیا وَلَمْ يَنظَحْ بِمَائِن اور پسینہ بھی نہیں تبکا اسے یہ یوں کہ اس نے پسینہ بھی نہیں تبکایا فَيُغْسَلِ یہ یغْسَل کا عطف بھی ینزح پر ہے اور ینزح مجزوم ہے اس پر لم داخل ہے تو یغْسَل بھی مجزوم ہے اس لئے آخر میں کسرہ دیا گیا کہ اصلاحین رضا حروری کا حروری کا دل کسر تو کسرہ دیا گیا یہ قاسیہ کی ریایت کے لئے ورنہ یہ مجزوم ہے بھئی تو گوئی عبارت کیوں ہے وَلَمْ يَنظَحْ بِمَائِن فَلَمْ فَلَمْ يُغْسَلِ اس نے پسینہ بھی نہیں تبکایا فَلَمْ يُغْسَلِ تو اس کو دھویا بھی نہیں گیا پس اس کو دھویا بھی کیا معنی نہیں دھویا گیا یعنی نہلایا گیا نہیں نہیں یہ معنی مراد نہیں ہے مراد یہ ہے کہ گوڑے نے زیادہ مشقت نہیں اٹھائی آن کی آن میں یہ دونوں شکار کر لیے یعنی کہ ایک کے پیچھے دوڑا پھر دوسرے کے پیچھے دوڑتا رہا بڑی زیر لگ گئی اور گوڑے کو خوب مشقت اٹھانی پڑی اور مشقت اٹھائی تو بہت پسینہ آیا پورا گوڑا تر ہو گیا گیلا ہو گیا یوں معلوم ہوتا ہو جیسے اس کو کس نے دھویا ہو گئے کہتے ہیں نہیں نہیں گوڑے کو ذرا بھی نہیں مشقت اٹھانی پڑی آن کی آن میں یہ دونوں شکار ہوئے اور اس سے پسینہ بھی نہیں تبکا اور اس کو دھویا بھی نہیں گیا یعنی گوڑا تر بھی نہیں ہوا پسینے سے گیلا بھی نہیں ہوا تو دھونے سے دھونا مراد نہیں بلکہ مراد کیا ہے کہ اتنا پسینہ آ گیا آ جائے کہ گوڑا اسے پورا گیلا ہو جائے تر ہو جائے اور یوں معلوم ہو جائے اس کو کیا کیا گیا ہے دھویا گیا ہے نہلایا گیا ہے حالانکہ ایسا نہیں اس کو پسینہ آیا ہی نہیں تو جب پسینہ آیا ہی نہیں تو بدن بھی گیلا نہیں جب بدن گیلا نہیں تو گویا اس کو دھویا بھی نہیں گیا یعنی اس کو پسینہ آیا ہی اس کا بدن تر ہوا ہی نہیں حاصل امانہ سمجھ میں آ گیا مسلسل دوڑا ایک بیل اور ایک جنگلی گائے کے درمیان دراکن اس حال میں کہ وہ ان کو پانے والا تھا یہ دوسرا ترجمہ کرلیں دراکن مسلسل اور پیچھے آدھا کا کیا معنی تھا مسلسل دوڑنا تو اس کا معنی صرف کرلیں دوڑنا اور دراکن کا معنی کرلیں مسلسل کے ترجمہ پھر اسی طرح رہے گا پس وہ مسلسل دوڑا ایک گائے اور بیل کے درمیان وَلَمْ يَنزَحْ بِمَا اِن فَيُقْسَلِ اور اس نے پسینہ بھی نہیں تفکایا تو وہ دھولا بھی نہیں وہ گیلا بھی نہیں ہوا شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو اگر اس کو پسینہ آتا تو یہ ایسے ہی تھا جیسے اس کو دھویا گیا ہو پورا گیلا ہو جاتا یا نہ ہو جاتا پسینے میں پسینہ آتا تو گویا یوں ہو جاتا جیسے اس کو دھویا گیا ہے پورا گیلا ہو گیا ہے لیکن اس پر پسینہ اسے ٹکا ہی نہیں تو گویا اس کو دھویا بھی نہیں گیا یعنی یہ تر نہیں ہوا پورا اس کا بدن معنی سمجھ میں آ گیا زلہ کا معنی ہے دن گزارنا باتا کا معنی ہے رات گزارنا زلہ زیدن کاتی بان توجہ ہے زلہ زیدن کاتی بان زیدنے کتابت کرتے ہوئے دن گوزارا باتا زیدن کاتی بان زیدنے کتابت کرتے ہوئے رات گوزاری اور کبھی یہ زلہ جو ہے کانہ اور فارہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو چاہے آپ کانہ کے معنی میں کر لیں اور چاہے فارہ کے معنی میں تو یہاں یہ کانہ یا فارہ کے معنی میں ہے تحایت غوطہون کا معنی ہے پکانا پکانا کسی چیز کو اور اسی سے اس میں فائل آئے گا فاہی اور فاہی کی جمع ہے تحایت بھائی جو شیر میں ہے تحایت توجہ ہے جیسے قاضی کی جمع ہے قوزات بھائی اسی طرح فاہی کی جمع تحایت گوشت پکانے والے لحم گوشت کو کہتے ہیں من بینی منزجین یہ من یہاں تفصیم کے لئے اور تفصیل کے لئے ہے بھائی منزج منزج کا معنی پکانے والے انزر جو انزجو انزاجا صفیف بھائی صفیف کہتے ہیں بھائی گوشت کے باریک لمبے ٹکڑے ان کو صفیف کہتے ہیں صفیف گوشت کے باریک لمبے ٹکڑے کاتے جاتے ہیں یا تو دھوپ میں خوش کرنے کے لئے آج کل تو اللہ تعالی نے آسانی فرما دی اور بجلی ہے فریچ وغیرہ کے اندر آپ کھانے پینے کی چیزیں کئی دنوں تک محفوظ کر لیتے ہیں اور جب چاہتے استعمال کر لیتے ہیں لیکن قدیم زمانے میں تو ایسا نہیں تھا تو وہ لوگ گوشت کو محفوظ کرنے کے لئے اس کے ٹکڑے کات کر اس کو دھوپ میں خوش کر لیا کرتے تھے کوئی نمک وغیرہ یا مثالیں لگا کر دھوپ میں ان کو خوش کر لیتے تھے اور وہ گوشت جو ہے پتھر کی طرح سخت ہو جاتا تھا پتھر کی بلکل پتھر کی طرح سخت اور پھر اس کو کافی عرصے تک وہ محفوظ رکھتے تھے اور جب پھر پکاتے تھے وہ پھر اسی طرح نرم ہو جاتا پانی کے اندر سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو وہ جو لبے پتھلے ٹکڑے کاتے جاتے گوشت کو خوش کرنے کے لئے وہ ہے سفیر یہ اسی طرح تووے وغیرہ پر گوشت پکانے کے لئے اس کے باریک پتھلے ٹکڑے کاتے جاتے تو یہ جو گوشت کے پتھلے باریک ٹکڑے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سفیر شیوہ شیوہ کا معنی ہے بھونا ہوا شوہ یشوی شیعن شوہ یشوی شیعن کا معنی ہے گوشت وغیرہ کو بھوننا آگ پر ایک تو یہ ہے نا کسی برطن وغیرہ میں ہانڈی میں آپ گوشت پکاتے ہیں اور ایک ہے براہ راست آگ کے اوپر اس کو بھونتے ہیں گوشت کو براہ راست آگ پر بھوننا یا اسی طرح تووے وغیرہ پیزر یہ آگ پر گوشت کو بھوننا اس کو بھی کیا کہتے ہیں اس کی لئے لفظ ہے شوہ یشوی شیعن اور شیوہ وہ جو بھونا ہوا گوشت ہے اس کو شیوہ کہتے ہیں اور جیسے تووے پر گوشت کو بھونا جاتا ہے اسی طرح دہات وغیرہ کے لوگ جانتے ہیں بعض وقت کوئی ہموار پتھر بھی تووے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہموار باریک پتھر ہو اور تووے کی صورت پھیلا ہوا ہو اور موٹائی کم ہو اس کو بھی تووے کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے قدیر قدرن سے ہے اور قدرن کسے کہتے ہیں ہانڈی کو تو ہانڈی کے اندر جو پکایا ہوا گوشت ہے اس کو کہتے ہیں قدیر بھائی ہانڈی والا ہانڈی میں پکا ہوا اور معجل معجل کا معنی ہے جلدی کیا ہوا اور قدیر معجل کہا ہانڈی میں پکای ہوئے گوشت کو جلدی تیار کیا ہوا کہا اب دیکھئے ایک ہے ہانڈی کے عرف اندر بنایا ہوا گوشت اور ایک ہے توے وغیرہ پر بنایا ہوا گوشت ظاہر سی بات ہے توے وغیرہ پر جو گوشت بنائیں گے اس میں دیر لگے گی کیونکہ صرف نیچے کی طرف سے اسے آپ کی حرارت پہنچ رہی ہے جبکہ ہانڈی کے اندر جب آپ گوشت بنائیں گے تو ہانڈی کے اندر وہ پانی بھی ہے وہ بھی اُبل رہا ہے تو گوشت کو چاروں طرف سے حرارت پہنچ رہی ہے اس لئے ہانڈی میں پکایا ہوئے گوشت کی صفت کیا ذکر کر دی معجل جو جلدی پکایا گیا جلدی تیار کیا ہوا فَظَلَّ تُحَاتُ اللَّحْمِ مِنْ بَيْنِ مُنْزِجٍ سَفِی فَشِوَائِنْ اَوْ قَدِيرٍ مُعَجَّلِ پس ہو گئے ظلہ بمانے سارا کے کر لے پس ہو گئے تُحَاتُ اللَّحْمِ گوشت پکانے والے مِنْ بَيْنِ مُنْزِجٍ کہنا یہ چاہتا ہے کہ گوشت وافر مقدار میں تھا کیونکہ ایک جنگلی گائے شکار کی تھی اور ایک جنگلی بیل شکار کیا تھا تو خوب گوشت موجود تھا تو ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق گوشت کو پکا رہا تھا کچھ لوگ اس کو دیکشیوں میں بنا رہے تھے ہانڈیوں کے اندر تو کچھ لوگ اس کو آگ بر پتھروں کے اوپر بھون رہے تھے مانا سمجھ میں آجا کیونکہ شکار کھلنے گئے ہوئے تھے وہاں تو توے بغیرہ نہیں ہوں گے تو وہ یقیناً وہ جو باریک ہموار پتھر جو ہیں انہی کے اوپر اس گوشت کے باریک ٹکڑے کاٹ کر ان کو تیار کر رہے تھے تو وہ ہیں صفیف شوا مانا سمجھ میں آرہا ہے تو کہتا جاتا ہے کہ گوشت پکانے والے تقسیم ہو گئے ایک وہ ہانڈی میں پکانے والے کچھ تھے اور کچھ کیا تھے آگ پر بھوننے والے تھے تو کہتا ہے فَضَلَّتُ حَاتُ اللَّحْمِ تو ہو گئے گوشت پکانے والے مِن بَئِرِ مُنزِجِن دو قسموں میں ایک تو مُنزِجِن گوشت پکانے والے صفیف شوا یہ صفیف منصوب ہے یہ مقبول ہے مُنزِج مُنزِج اس میں فائل ہے مُنزِج کیا ہے انزاجن فہوا مُنزِجن اس کے لئے صفیف شوا یہ مقبول ہے بھئی آپ نے ترکیب پڑی ہوگی ترکیب کیجئے بھئی زیدن زارابہ ترکیب کیسے ہوگی زیدن مرفوع لفظا مُبتادہ زارابہ فیل اور اس کے اندر ہوا ضمیر باعی جو کس کو راجے زیر مُبتادہ کو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر اور مُبتادہ اپنی خبر سے مل کر توجہ ہے زیدن زارابہ زیدن زیدن شروع میں آیا اور فائل کبھی فیل پر مقدم نہیں ہوتا تو اس کو کیا بنائیں گے مُبتادہ تو زیدن ہوا مُبتادہ اور زارابہ پورا جملہ اس کی خبر اور اس زارابہ کی ترکیب کیسے ہے زارابہ فیل اور اس کے لئے کیا چاہیے فائل چاہیے تو اس کے اندر ہوا ضمیر فائل جو کس کو راجے زید کو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مُبتادہ خبر مل کا جملہ اس میں خبریا ہوا اچھا اب ترکیب کیجئے ایک اور جملے کی زیدن قائم زیدن قائم زیدن مُبتادہ اور قائم اس کی خبر دیکھا سارے اسی طرح کرتے ہیں جہاں زارابہ آ جائے تو زارابہ میں ضمیر ضرور نکالتے ہیں جن کو ترکیب آتی ہے وہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ زارابہ میں ضمیر ضرور نکالیں گے کیونکہ فیل کے لئے فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے اور قائم کیا اب اس میں فائل آ جائے تو اس کے اندر وہ فائل یا نائی فائل نہیں نکالتے حالانکہ یاد رکھو جیسے فیل کے لئے فائل یا نائی فائل کا ہونا ضروری اسی طرح صفت کے سیغوں کے لئے بھی فائل یا نائی فائل کا ہونا ضروری ہے ضروری ہے زیدن قائم زیدن مُبتادہ قائم سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فائل جو کس کو راجے زید اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہوگا فیل تو اپنے فائل سے مل کر کیا بنتا ہے جملہ اور صفت کا سیغہ وہ شب جملہ تو نہیں ہاں اس کو شب جملہ کہتے ہیں جملے کے مشابہ ہے لیکن جملہ نہیں تو شب جملہ ہو کر خبر تفصیل سن لو یاد رکھو فیل جب بھی آئے اس کے لئے فائل ضرور چاہیے اگر وہ فیل معروف ہے اور اگر وہ فیل مجبول ہے تو اس کے لئے نائی فائل ضرور چاہیے ضربہ جب بھی آئے آپ نے اس کے لئے فائل تلاش کرنا ہے آگے اگر کوئی نہیں فائل تو اسی کے اندر ضمیر نکال لیں گے صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر فیل مجبول ہو تو پھر اسی کے اندر کیا کریں گے اگر فیل مجبول ہے تو پھر اس کے لئے نائی فائل ضرور چاہیے تو فیل معروف کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل اور فیل مجبول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے نائی فائل ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فیل معروف آ جائے اور فائل نہ آئے یا فیل مجبول آ جائے اور نائیب الفائل نہ آئے اسی طرح دین سے صفت کے سیغے بنتے ہیں فیل معروف سے بنتا ہے اسم فائل اور فیل مجبول سے بنتا ہے اسم مفعول اسم مفعول تو فیل معروف جو ہے جیسے اس کے لئے فائل چاہیے جو اس سے صفت کا سیغہ بنا اس کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے اور اس فیل مجبول کے لئے کیا چاہیے نائبل فائل چاہیے تو اس سے جو صفت کا سیغہ بنا یعنی اسم مفعول اس کے لیے بھی کیا چاہیے نائب الفائل چاہیے تو فیل معروف کے لیے ہمیشہ فائل چاہیے اور فیل مجھول کے لیے ہمیشہ نائب اور ایک ہوتا ہے فائل ایک ہوتا ہے اس میں فائل فرق جانتے ہو ایک ہوتا ہے مفعول ایک ہوتا ہے اس میں مفعول یاد رکھو فائل وہ ہے جس کو فیل رفع دے فیل معروف زاربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل اس کو فیل نے رفا دیا ہے تو یہ فائل ہے اس میں فائل نہیں ہے زیدن کیا ہے فائل اور اس میں فائل وہ صفت کا سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا زاربن فاتحن مانعن مکرمن مستقرجن یہ سارے ہیں اس میں فائل یہ کیا ہیں فائل وہ جسے فیل یا صفت کا سیغہ رفا دی اور اس میں فائل وہ مقصود سیغہ جو آپ نے کس میں پڑھا گردانوں میں پڑھا اور ایک ہوتا ہے مفعول اور ایک ہوتا ہے اس میں مفعول مفعول کسے کہتے ہیں جس کو فیل نصر دے زارب تو زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول اور ایک ہوتا ہے اس میں مفعول اس میں مفعول وہ مقصود سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا مزروبن ممنوعن مفتوحن مکرمن مستقرجن یہ سارے کیا ہیں اس میں مفعول ایک ہے فائل ایک ہے اس میں فائل فائل وہ جس کو فیل رفع دے اس میں فائل وہ مقصود سیغہ جو آپ نے کہاں پڑا گردانوں میں ایک ہے مفعول ایک ہے اس میں مفعول مفعول کسے کہتے ہیں جسے فیل نصب دے اور اس میں مفعول وہ مقصود سیغہ جو آپ نے کہاں پڑا گردانوں میں پڑا تو جس طرح فیل معروف کے لیے فائل چاہیے اسی طرح جو اس سے اس میں فائل بنا اس کے لئے بھی فائل چاہیے پہلے مجبول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے نائب الفائل چاہیے اسی طرح اس سے جو اس میں مفہول بنا اس کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے نائب فائل تو یہاں پر منزد اس میں فائل آیا اور یہ صفیب اس کے لئے کیا بن رہا ہے مفہول ایک ہے اس میں فائل منزد کیا ہے اس میں فائل اور صفیف شوائن یہ اس کے لئے کیا بنے گا مفہوظ اچھا تو وہ تقسیم ہو گئے منبین منظد صفیف شوائن بھونے وے گوشت کے باریک لمبے ٹکڑے پکانے والے او قدیر معجلی بھئی یہاں مضاف محضوف ہے اور وہی منزج یہاں مضاف محضوف لکار لیں او منزج قدیر ایک تو کیا پکانے والے تھے منزج صفیف ایک تو صفیف شوائن پکانے والے تھے اور دوسرے ہانڈی میں جلد دیار ہونے والا گوشت پکانے والے تھے تو یہاں ایک اور منزج اور یہ مضاف ہے اور قدیر کیا ہے مضافون تیلے توجہ ہے تو مضاف حضف کر دیا اور مضافلے پر جر اسی طرح برقرار رکھا تو کیا نکالا منزج منزج قدیر یا پکانے کو کیا کہتے ہیں صبخ صبخہ یطبخو تو صابخ قدیر صابخ نکال لیں یا طہیتو طہون کا کیا مانا پکانا اور طاہی پکانے والا اور طاہی قدیر یا پکانے والے کس کو ہانڈیاں میں قدیر معجلی ہانڈیاں میں جلد تیار ہونے والے گوشت کو مانا سمجھ میں آرہا ہے تو کہتے ہیں گوشت پکانے والوں کی دو جماعتیں بن گئیں کچھ تو وہ تھے جو جو بھونے ہوئے گوشت کو باریگ لمبے ٹکڑے پکانے والے تھے اور کچھ وہ تھے جو ہانڈی میں جلدی تیار ہونے والے گوشت کو پکانے والے تھے مانا سمجھ میں آ گیا تو بتلانا گوشت کی کسرت ہے کہ وہ خوب کثیر گوشت تھا ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق تیار کر رہا تھا تو ہو گئے گوشت پکانے والے یعنی تقسیم ہو گئے ایک تو بھونے ہوئے گوشت کے لمبے ٹکڑے تیار کرنے والوں میں یا ہانڈی کے اندر جلدی تیار ہو جانے والے گوشت کو پکانے والے ان میں تقسیم ہو گئے آگے دیکھئے وَرُحْنَا يَقَادُ طَرْفُ يَقْصُرُ دُونَهُ مَتَا مَا تَرَقَّ الْعَيْنُ فِيهِ تَسَفَلِي بھئے غدای اہدو کو کیا مانا تھا وَقَدَغْتَدِي وَتَّيْرُفِي وُخُنَاتِهَا صبح کے وقت نکلنا صبح چلنا صبح روانہ ہونا اور راہِ اروحوں کا مانا ہے شام کو نکلنا شام کو روانہ ہونا طرف طرف یاد رکھئے یہ جو آن کے اوپر چمڑا ہے بھئے یہ جس میں پلکیں لگی ہوئی ہیں تو یہ جو باریک ساتھ چمڑا آن کے اوپر ہے اس کو طرفون کہتے ہیں عربی میں طرفون اور تو اصل میں اس کو طرفون کہتے ہیں پھر آنکھ پر بھی یہ طرف کا لفت بول دیا جاتا ہے اور نگاہ پر بھی طرف کا لفت بول دیا جاتا ہے تو یہاں نگاہ مراد ہے کیا مراد ہے نگاہ لیکن اصل میں یہ آن کے اوپر چمڑا ہے یہ پکوٹا اس کو کہتے ہیں بھئے طرف بھئے یقصورو قصرہ یقصورو کا معنی ہے عاجز رہ جانا پیچھے رہ جانا مطامہ ترقہ ترقہ یہ ترقہ کے معنی ہے اوپر چڑھنا ترقہ کا کیا معنی ہے اوپر چڑھنا اسی سے ہے ارتقہ اس کا معنی بھی اوپر چڑھنا اور اسی سے ہے رقیہ یرقہ اس کا معنی بھی اوپر چڑھنا عین آنکھ کو کہتے ہیں بھئے تسفل تسفل کا معنی ہے نیچے اترنا بھئے نیچے آنا تو یہ زد ہے ترقہ کی عمرو کہتے ہیں وَرُحْنَا يَقَادُ تَرْفُ يَقصُرُ دُونَهُ مَتَا مَا تَرَقَّلْ عَيْنُ فِيهِ تَسَفَلِ اور ہم شان کو روانہ ہوئے یعنی ہم شان کو واپس چلے يَقَادُ تَرْفُ يَقصُرُ دُونَهُ اور قریب تھی کہ نگاہ اس سے عاجز رہ جاتی میرا گھوڑا ہم شان کے وقت واپس روانہ ہوئے اور میرا گھوڑا اتنا حسین و جمیل معلوم ہو رہا تھا کہ قریب تھا کہ نگاہ اس سے عاجز رہ جاتی یعنی نظر اس پر جمتی نہیں تھی اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس پر نظر جمتی ہی نہیں تھی میرا گھوڑا اتنا حسین و جمیل معلوم ہو رہا تھا ہم شان کے وقت واپس لوٹے اور وہ اتنا حسین و جمیل معلوم ہو رہا تھا کہ نگاہ بھی اس کے حسن و جمال کا اخاطہ کرنے سے قاسر تھی معنی سمجھ میں آرہا ہے کہ آنکھ بھی اس سے عاجز تھی اس سے پیچھے رہ جاتی مَتَا مَا تَرَقَّ الْعَيْنُ فِيهِ بھئے مَتَا مَا شرط کے لیے آیا تَرَقَّا یہ مجزوم ہے یہ کیا ہے آپ کہیں گے قاح پر تو زبر ہے یاد رکھئے اگر حالت جزم میں ایک فیل کے آخر میں زبر یا زیر یا پیش آئے تو معلوم ہوا وہاں علف واؤ یا گری ہے اصل میں یہاں علف تھا تارا قاح تو جزم کے وجہ سے علف گر گیا اسی طرح آخر میں تصفل وہ بھی مجزوم ہے اسی لئے آخر میں کسرہ جو دیا گیا اَسَا كِنُو حُرِ اِذَا حُرِقَ حُرِقَ بِيْز تو وہ جزا ہے اس لئے وہ بھی مجزوم ہے اور ہم شام کے وقت واپس آئے قریب تھی کہ نگاہ جو ہے اس سے عاجز رہ جاتی یعنی اس کے حسن کا احاطہ نہ کر سکتی مَتَا مَا تَرَقَّ الْعَيْنُ فِيهِ جب بھی اس کے اندر نگاہ اوپر کو جاتی تھی عین سے مراد یہاں بھی نگاہ ہے مَتَا مَا تَرَقَّ الْعَيْنُ فِيهِ جب بھی نگاہ اس پر اوپر کی طرف جاتی تھی تحصف فالی تو پھر نیچے آ جاتی مانا سمجھ میں آ رہا ہے کیا مانا کہنا یہ چاہتا ہے جو بھی میرے گھوڑے پر نگاہ ڈالتا تھا اس کے بدن کے جس حصے پر بھی نظر پڑتی انسان اس کے خسن و جمال کی تعریف کرتا کمر دیکھی اتنی خوبصورت ہے پھر گردن دیکھی اتنی حسین و جمیل گردن ہے پھر اس کے سر کا دیکھا اگل مو دیکھا اتنا حسین و جمیل ہے نگاہ اوپر کی طرف جاتی تو پھر فیصل کر نیچے آ جاتی کیوں ہو اس کے تو قدم بھی اتنے خوبصورت ہیں اس کی تو پڑھلی بھی اتنے خوبصورت ہے تو یعنی پورا ہی وہ سراتا ہے حسن و جمال تھا میرا گھوڑا بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور ہم شام کو واپس ہے قریب تھی کہ نگاہ جو ہے اس سے عاجز رہ جاتی جب بھی نگاہ اس کے اوپر کی طرف جاتی تھی تصف فلی تو پھر نیچے کی طرف آ جاتی معنی سمجھ میں آ گیا فَبَاتَ عَلَيْهِ سَرْجُهُ وَلِجَامُهُ وَبَاتَ بِعَيْنِ قَائِمًا غَيْرَ مُرْسَلِهُ باتا ہے ابھی تو کمانا رات گزارنا سرجوہ سرج کہتے ہیں زین کو زین گھوڑے کے اوپر جو رکھی جاتی ہے بیٹھنے کے لئے لِجَام یہ لگام سے ہے بھئی لگام گھوڑے کی لگام باتا بِعَيْنِ قَائِمًا عَيْن آنخ بھئی غَيْرَ مُرْسَل عَرْسَلَ عَرْسَلِ 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 کا معنی ہے کھلا چھوڑ دینا غیر مرسل جس کو کھلا نہ چھوڑا گیا ہو یعنی باندھا ہوا ہو فَبَاتَتْ اُسْغُوڑے نِزَارَاتْ گُزَارِي بھئی یہاں ترجمہ غلط نہ کر لینا توجہ دیکھو شیر پر فَبَاتَ عَلَيْهِ تو اس پر رات گزاری سرجوہ اس کی زین ترجمہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس پر لگام اور زین نے اس گھوڑے کے اوپر رات گزاری تو یہ سرجوہ اور لجاموہ یہ فائل معلوم ہوتے ہیں کس کے باتا کے نہیں بھئی باتا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو گھوڑے کی طرف راجے ہے اور آگے یہ عَلَيْهِ یہ ہے خبر مقدم اور سرجوہ یہ ہے مبتدہ ہے اور خبر مبتدہ خبر مل کر یہ جملہ اور یہ حال ہے باتا کی ضمیر سے اس گھوڑے نے باتا اس گھوڑے نے رات گزاری اس حال میں کہ عَلَيْهِ سرجوہ وَلِجَامُہُ اس کی زین اور لگام اسی کے اوپر تھی اس کی زین اور لگام اسی کے اوپر تھی وہ میں نے اسے نہیں اتاری تو اس گھوڑے نے رات گزاری اس حال میں کہ اس کی زین اور لگام اس کے اوپر ہی تھی وَبَاتا اور اس گھوڑے نے رات گزاری اس حال میں کہ قائمًا بِعینی وہ کھڑا ہوا تھا میری نظروں میں ہی وہ میری نگاہوں کے سامنے ہی کھڑا تھا اس حال میں اس نے رات گزاری غیرًا مرسلی اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا تھا یعنی آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ چراتا ہمیں جا کر چر لے یا کچھ نہیں بلکہ میرے سامنے ہی اس نے کھڑے ہو کر رات گزاری مانا سمجھ میں آیا فَبَاتَ عَلَيْهِ سَرْجُهُ وَلِجَامُهُ فَبَاتَ بِعَائِنِ قَائِمًا غیرًا مرسلی تو اس کوڑے نے رات گزاری اس حال میں کہ اس کی زین اور اس کی لگام اس کے اوپر ہی تھی اور اس نے میری نگاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہی رات گزاری کہ اس کو غیرًا مرسلی اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا تھا چرہ گاہ کے لیے چلیے بخت پر ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام